ہائے ویلکم بیک پچھلی ریکارڈنگ کے اندر ہم لوگ نے بات کی تھی ویکننگ ایک آرگومنٹ وی کیسے کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو آپ کا آرگومنٹ ہوتا ہے اس میں پرائمائی سے ہوتا ہے کنکلویون ہوتا ہے ازمشن ہوتی ہے تو یہ ایک کوئیشن کا ہم ایک پریکٹس کرنے لگے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس غالباً شاید ایک آرگومنٹ دیا گیا ہے اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ کنکلویون جو ہے وہ کیا ڈراؤ کیا جا سکتا ہے اوپر والی ریزننگ میں سے تو اوپر اس بندے نے ہو سکتا ہے ایک ریزننگ کوئی نہ کوئی دی ہو تو اس میں سے ہم نے ایک کنکلویون نکالنا ہے بڑا آسان سا کوششن ہے پاس کریں خود بھی کر لیں کوششن کے بیٹل شپ انٹرپائز is in danger of imploding from لیزر بیمز if the وارپ جنریٹرز are not meteor resistant یہ ایک بھی بیٹل شپ بنی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ لیزر بیم اگر اس پر پڑے گی تو تو وہ پھڑ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر تو اس کے اندر جو وارپ جنریٹرز کوئی نہ کوئی جنریٹر ہوگا ہمیں سمجھ نہیں کی ضرورت نہیں کونسا وارپ کیا ہوتا ہے وارپ جنریٹر ہوتا ہے اگر وہ meteor resistant نہیں ہے meteor resistant بھی کوئی چیز ہوتی ہوگی ٹھیک ہے captain rock کیا کہتا ہے کہ captain rock says that no malleable circuits are meteor resistant ٹھیک ہے کہ کیا ہمیں وہ جو پیٹل شپ ہے صحیح اس کا captain ہے وہ کہہ رہا ہے کہ there are says that no malleable circuits جو بھی circuits ہیں اس کے اندر no malleable circuits are meteor resistant and all warp generators are made from malleable circuits تو malleable circuits جو ہیں جو malleable circuits ہیں کوئی بھی malleable circuit جو ہے meteor resistant meteor resistant جو ہے وہ نہیں ہے صحیح ہے کوئی بھی malleable circuit جو ہے وہ meteor resistant نہیں ہے اور warp generator جو ہے وہ malleable اور جو warp generator آپ کا ہے وہ کسی چیز سے بنا ہوا ہے malleable circuit سے ٹھیک ہے جو کہ meteor resistant نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا صحیح ہے what is the conclusion that can be drawn from the captain rocks reason ہم لوگوں نے کہا میں ایک logic بنا لیے warp generator ہے جو کہ malleable circuit سے بنا ہوئے اور malleable circuit جو ہے وہ meteor resistant جو ہے وہ نہیں ہے تو کیا اب کیا ریزنگ بن سکتی ہے دیکھتے ہیں پچھ اپشن ہے لیزر beams do not affect the malleable circuits اب آپ بتائیں یہ ہو سکتا ہے لیزر beam جو ہے وہ ہی تو ہے جو کہ warp generator پڑے گا اور warp generator اگر meteor resistant نہیں ہوگا دیکھیں warp generator اگر meteor resistant اگر نہیں ہوگا warp generator جو ہے اگر وہ meteor resistant اگر نہیں ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ جو ہے implode کر سکتا ہے لیزر بیم سے تو ہم نے یہ ریزنگ بنائی کہ ہمارے پاس جو warp generator ہے captain rock نے بات بولی ہے کہ ہمارا warp generator جو ہے وہ meteor resistant نہیں ہے کیونکہ وہ malleable circuit سے بنے تو اس کا کیا مضب ہوگا کہ ہمارا warp generator جو ہے وہ لیزر بیم سے پھڑ سکتا ہے تو یہاں پر کیا لکھا ہے لیزر beams do not affect the malleable circuit تو ا اپشنہ غلط ہو گیا ٹھیک ہے لیزر beam to affect کرے گا the battleship b دیکھتے ہیں the battleship enterprise is not in danger the battleship enterprise definitely danger میں کیونکہ اگر لیزر اگر ہوگی تو پھڑ جائے گا صحیح ہے کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو ہم نے ایک logic بنائی ہے اس کے اندر تو یہ ہی ہو رہے تو بھی بھی غلط ہو گیا the battleship enterprise will implode from the laser beam exactly that is the right answer battleship enterprise جو ہے کیونکہ وہ warp generator اس میں لگے ہوئے ہیں جو کہ malleable circuit سے بنا ہوئے malleable circuit جو ہے وہ meteor resistant نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ لیزر بیم سے وہ پھڑے گا ٹھیک ہے تو خیر یہاں پر ایک اور logic بنا لیتے ہیں ایسے کیا نام ہے کہ وہ جو ہے لیزر بیم سے امپلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو the battleship will implode from laser beam exactly یہ صحیح answer ہے d دیکھتے ہیں warp generator تھا meteor resistant warp generator not meteor resistant کیوں warp generator meteor resistant نہیں ہے کیونکہ وہ malleable circuit سے بنا ہوئے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بھی غلط ہو گیا اور e نہ نہ ہوگا نہیں option c ہم نے shortlist کر دیا تو e بھی غلط ہے تو دیکھیں بہت simple سا question تھا کچھ بھی نہیں تھا اس میں ٹھیک ہے تو آپ نے جگہ conclusion کو صحیح طرح سے draw کرنا ہے text کو اچھی طرح سے پڑھ گئے بہت easy سی بات ہے ٹھیک ہے جی اب آتے ایک نئے topic کی پر جس کا نام ہے inferences بہت easy topic ہے فوراں ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ اپنے سے important بھی ہے آپ لوگ پی ایم سی کے حساب سے کیونکہ ایک question جو ہے جو انہوں سیمپل question دیا تھا وہ بھی inference کا ہی question تھا ٹھیک ہے تو اس کو بڑے غور سے دیکھنے والی بات ہے لیکن بڑا آسان سا سین ہے ٹھیک ہے اور ایک دو چیزیں جس کی کیر کرنی ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاروں گا ٹھیک ہے جی اچھا جی inferences سب سے پہلے inference ہوتا گیا یار inference یہ بات ہوتی ہے کہ کسی بندہ نے کوئی بات بولی ہے ٹھیک ہے اس کی بات میں سے آپ نے جو ہے ایک بات deduce کی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے بولا کہ ہاں یار تم نے ایک بندہ بولتا ہے کہ یار عمران خان جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے ایک بہت ہی اچھی economy grow ہوئی ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے terrorism کم ہوئی ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے بجلی کے مسائل کم ہوئے عمران خان کے ہوتے ہوئے غربت ختم ہوگی ہے وغیرہ وغیرہ اور آپ اس کی بات میں سے یہ چاروں باتیں آپ اسے سنتے ہیں اور آپ بولتے ہیں یہ یہ بات بولنے کی کوشش خیل ہے کہ عمران خان وہ ایک اچھا انسان ہے ٹھیک ہے اور دوسری statement یہ دیتا ہے کہ عمران خان ایک قابل لیڈر ہے ٹھیک ہے اب آپ اس میں سے کیا infer کریں گے اسے ہیں جو چار باتیں کی ہیں اور میں سے آپ کیا باتیں انفر کریں گے اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ ایک بندے کے ہوتے ہوئے یہ بھی صحیح ہو گیا یہ بھی صحیح ہو گیا یہ بھی صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر ایک بندہ بولے کہ ہاں یہ بندہ بہت اچھا بندہ ہے تو شاید آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بات انفر نہیں ہوتی ہو سکتا ہے اس بندے نے جیڈی بھی اچھی کر دی ہو ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے ایکانومی اچھی کر دی ہو ہو سکتا ہے غربت ختم ہو گی ہو ہو سکتا ہے بجلی کے مسئلے حل ہو گی ہو ہو سکتا ہے ہماری ٹریڈ بڑھ گئی ہو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے سکول بن گئی ہو ہیلتھ اچھی ہو گی ہو but that does not mean وہ بندہ اچھا ہے یہ انفر نہیں کیا جا سکتا ہے یہ شاید ضرور انفر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھا لیڈر ہے یا ایک بہت ہی اچھا بیوروکریٹ ہے بہت ہی اچھا ٹیکنوکریٹ ہے بہت ہی اچھا پرائمینسٹر ہے تو یہ چیز انفر کی جا سکتا ہے تو انفرنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک کنکلوجن پہ ریچ کرنا on the basis of evidence and reasoning ایک بندے نے یہ بات بولی ہے اس کے اندر سے evidence نکالنا اور اس میں سے reasoning نکالنا اس کی base کی اوپر ایک conclusion کی اوپر arrive کرنا اس بات کو آپ بولتے ہیں انفرنس بلکل سیمپل سی وہ آرہے اب انفرنس کی questions ہوتے کیا ہیں بڑے سیمپل سی questions ہوتے ہیں you will be presented with a short passage followed by two or three inferences drawn from it ایک passage آپ کے سامنے لکھا ہوئے اور پھر لکھا ہوئے ہیں تین statements دیو ہیں انفرنس نمبر one انفرنس نمبر two انفرنس نمبر three یہ 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 اب آپ نے کیا بتانا ہے کہ یہ جو تین انفرنسز آپ کے سامنے ہیں انفرنس نمبر one کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا یہ true ہے always true definitely true یاد ہوگا میں نے پہلے پہلے ویڈیو کے اندر ایک question میں نے کرایا تھا اس کے اندر وہ جو پتہ نہیں کیا نام تھا لڑگے کا علی تھا یا اسمان تھا یا پتہ نہیں کیا نام تھا جس کی بڑی اچھی company تھی وغیرہ وغیرہ اور وہ اپنے friends کو five star hotel جو لے جاتا ہے کھانا شانا کھلانے کے لیے اپنے employees وغیرہ کو اس کی company تھی وڑی اچھی پرفارنس کری تو یاد ہوگا اس کے اندر یہ تین statement دیوی دیں اور آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یار ذرا بتائیں کہ کیا یہ statement جو ہے یہ definitely true ہے یا in other words always true دوسری option ہوگی probably true sometimes true these three option ہوگی insufficient data کہ میں یہ بھی نہیں بول سکتا یہ بالکل سچ ہے پکا سچ ہے میں یہ بھی نہیں بول سکتا شاید سچ ہے میں یہ بھی نہیں بول سکتا کہ پکا جھوٹ ہے definitely false میں یہ بھی نہیں بول سکتا شاید false ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو جب میں چاروں میں سے کوئی بھی بات نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بولوں گا کہ insufficient data to say the true or false یہ جو آپ کے پاس statement دی بھی ہے اس statement کے اندر سے آپ نے base کر کے بتانا ہے کہ کیا statement true ہے false ہے definitely true definitely false ہے یاد ہوگا ہم لوگے نے کہا رہا میں اس کی examples پہلی کی تھی میرے خالد سے ایک دو examples ہم نے اس کی کی تھی ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم ایک example ذرا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے example کیا ہے اس کی question دیکھتے ہیں اس کے لئے تین inferences نے ایک یہ ہے for example statement آپ کے سامنے آتی ہے research shows that eating chocolates correlates with heightened chances of diabetes ٹھیک ہے statement کیا ہے statement یہ ہے کہ chocolates جو ہے eating chocolates eating chocolates کیا کرتا ہے جی eating chocolates جو ہے eating chocolates correlates with heightened chances of diabetes تو مطلب diabetes جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب آپ کے سامنے ایک statement ہے یہ statement کیا ہے مطلب کہ inferences اس سے کیا draw کرنے کی بات ہو رہی ہے eating chocolate causes diabetes اب آپ نے یہاں پر خیال اس بات کر اب آپ کو میں ہی پوچھتا ہوں کہ یہ جو inferences ہے کیا یہ true ہے کیا یہ probably true ہے کیا false ہے کیا probably false ہے یا پھر insufficient data ٹھیک ہے کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ چیز ہے یا یہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ ہاں بلکل چوکلیٹس اگر کھاتے ہیں تو میٹھا اگر زیادہ کھاؤ تو diabetes ہو جاتی ہے یا اگر آپ بائیو کے سٹوڈنٹ شاید یا پھر اگر آپ انگریزی کے سٹوڈنٹ ہیں تو بھی آپ بولیں گے کہ ہاں یار شاید یہ بات صحیح ہے کیونکہ سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شو کرتی ہے کہ ایٹنگ چوکلیٹ کو ریلیٹس دوسرے کے ساتھ میچ کرتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ جو لوجک ہے یہ جو ہم لوگوں نے ایک انفرنس بنائی ہے یہ انفرنس ٹرو ہوگی لیکن یہاں پر میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آپ بائیو کے یا انگریزی کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو یہ آپ یہ پر ہیں لوجک کے سٹوڈنٹ ٹھیک ہے تو لوجک کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے اس وعیلی سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ سٹیٹمنٹ نہ سچ ہے نہ شاید سچ ہے نہ شاید جھوٹ ہے اس وعیلی سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کومنٹ کریں گے کہ یہ انسفیشنٹ ڈیٹا ہے اب آپ حیران پریشان ہو جائیں یہ کیا بات ہوئی بھی یہ سر امار کیا کریں پاؤ لوگ ہیں ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ ریسرچ شو کرتی ہے اور ریسرچ آثنٹی کی ہوگی نا ریسرچ شو کر رہی ہے اور سر امار پہلے تین بار بولتے رہے کہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھنا ہے جو بات اس میں لکھی ہے اس کے حساب سے دیکھنا ہے یہاں پر بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ اگر کہہ رہی ہے چوکلیٹ خانے سے ڈائیابیٹیز ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر کیوں انسفیشن ریٹا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے کو ریلیشن ایک چیز ہوتی ہے مثال کے دور میں آپ کو بولوں کہ جب بھی سمرز آتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں ڈوب نے شروع ہو جاتے ہیں تو جب سمر یا سن برن جو سن ہیٹ جب زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو جو ٹیم میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کیا اس بات کی گرمیاں زیادہ بڑھنے کی وجہ سے کیا لوگوں کا بانتا ہے ٹھیک ہے اب اگر سٹیٹس کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بات بلکل صحیح ہے آپ سٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں ریسرچ شوز دی سمر ہیٹ انکریز اپنی ریسرچ شوز دی انکریز سمر ہیٹ کو ریلیٹ کو پیپل دراؤننگ ان در سمی پول یہ بات بلکل سٹیٹمنٹ بلکل صحیح ہو سکتی سٹیٹمنٹ کو بھی دے سکتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کر سکتی ہیں اب یہ کو ریلیٹ کیوں کر رہی ہیں سمر زیادہ ہو رہی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ سمر کی ہیٹ جب انکریز ہوگی تو اسے ہوگا کیا لوگ سومنگ کرنے کے لئے جائیں زیادہ فریکونسی کے ساتھ جائیں سومنگ اگر زیادہ ہوگی اور زیادہ لوگ سومنگ کریں گے وہ بھی سمندر کی طرف جائیں گے یا سومنگ پول کی طرف جائیں تو وہ لوگ دراؤن ہونے کی زیادہ پرابیلٹی رکھتے ہیں تو اب زیادہ دراؤن ہونے کی ریزن ہے زیادہ لوگ کا سومنگ پہ جانا نوٹ سمر کا زیادہ ہونا جو ہے اس کی وجہ سے لوگ زیادہ ڈراؤن ہو رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے یہاں پر کوریلیشن چل رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ ورڈ تھا کوریلیٹس ٹھیک ہے لیکن سمر کی وجہ سے سومنگ زیادہ ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ ہے کاؤز کاؤزیشن ٹھیک ہے اور زیادہ کیوں زیادہ ہو رہی ہے لیکن سمر زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یہ کوزیشن ہے تو اب کوئی بندہ اگر آپ کو بولیں کہ سمر زیادہ ہونے کی ویجی سے لوگ زیادہ ڈوب رہے ہیں تو آپ بولیں گے یار آئی دو ناٹ ہاف سفیشن ڈیٹا تو سی ایڈر ایڈر سکرو اور فالس ٹھیک ہے ایک اور اگزامپل یہ کہ سمر زیادہ ہوگی ہے تو نہیں ایک اور اگزامپل ذہن میں یہ آتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آئیس کریم زیادہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ان کی جو سکن ہے وہ برن ہونے شروع ہو جاتی ہے صحیح اب آپ بتائیں کہ ان دو بات کی لوجک بنتی ہے نہیں بنتی لیکن یہ سٹیٹمنٹ بولی جا سکتی ہے more آئیس کریم یو ایٹ آم 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 ٹھیک ہے لیکن کوئیلیشن تو ہے ڈیٹا جب آپ دکھائیں گے سو ڈیٹا کس طرح سے آپ شروع کرتے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ پڑی بھی ہے تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ یا فیزکس میں بھی ہے کہ اگر ایک لائن بناؤ تو کیا شروع رہا ہے کہ کو ریلیشن بیتوین مور آئیس کریم بی ایٹن اور سن برن ٹھیک ہے لیکن یہ دونوں باتیں جو ہیں ایک دوسرے سے لنک نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کیوں کیونکہ آئیس کھانے سن برن ہیں وہ گھروں سے زیادہ باہر نکل رہے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو سیلز بڑھنے شروع ہوگی ہے سمر بڑھ گیا ہے آئس کی سیلز بڑھ گیا تو کیونکہ لوگ باہر نکل رہے ہیں آئس کرنے کے لیے بیچ پر جا رہے ہیں کچھ بھی کریں تو اس کے وجہ سے جو سرن برن ہے وہ بھی آپ کا انکریز کر رہے ٹھیک ہے تو اب آپ آپ نے انڈیریکٹ ریلیشن کیا بنائیا انڈیریکٹ ریلیشن آپ نے یہ بنائیا کہ آئس کریم زیادہ لوگ کھا رہے ہیں تو اس کی ویسے سرن برن زیادہ ہو رہے ہیں قوسیلیٹی سوری قوسیلیٹی ورسیس کو ریلیشن ان دونوں کے اندر اس لیے فرق ہوتا ہے تو اس والے ورڈ کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ logical thinking کے بڑی important چیز ہے اور چیز پر آپ کو definitely test بھی کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آگے دیکھتے ہیں سے whether it's true or false and important point to keep in mind is that correlation is not equal to causation correlation causation نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اب آگے ہم دیکھتے ہیں ایک مزے کا inference سے related question دیکھیں گے question کیا ہے جی question ہے اس والی ویڈیو کے 12 منٹ ہو گئے ہیں تو میرے خیال سے ہم ویڈیو کے در انشاءاللہ آپ question دیکھیں ٹھیک ہے so see you in the next lecture انشاءاللہ thank you